بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نیو سیٹی پیرڈائز ایک نئی ہاؤسنگ سوسائیٹی ہے اس کا پیمنٹ پلان کیا ہے اس کی لوکیشن کیا ہے اس کی ڈیویلپمنٹ کا سٹیٹس کیا ہے اس کی ڈیویلپر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے یا جو انویسٹمنٹ یہاں پر ہوگی وہ کتنے عرصے میں پروفٹ میں کنورٹ ہوگی اور کیا اس حالت میں ایکانوی کی سیچویشن میں یہاں پر انویسٹمنٹ کرنا مناسب ہے بھی کہ نہیں اور اگر تین سب چار لاہ کا پروفٹ اس ڈم کیوئی اکانومی میں آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں اس موضوع پر بات کریں گے نیو سیٹی پیرڈائز ایک زبردست ہاؤسنگ سوسائیٹی آئی ہے اور بیک گناونڈ اگر اس کے ڈیویلپر کا دیکھیں تو انہوں نے آلیڈی نیو سیٹی کے نام سے باکنٹ کی قریب ایک بہت زبردست قسم کی ہاؤسنگ سوسائیٹی کو ڈیلیور کیا نیو سیٹی وان ٹو فیز کامیابی سے ڈیلیور ہوئے ہیں ان کی اسی ڈیلیوری کی بنیاد پر انہوں نے آلیڈیز لانچ کیا ہے اور اس کو مارکٹ کے اندر اس ڈم کیوئی مارکٹ کے اندر اس انفلیٹیڈ ایکانومی کے اندر بھی نیو سیٹی کو بہت وارم ویلکومنگ جو ہے وہ ریسپانس ملا ہے اور لوگوں نے دھڑا دھڑا نیو سیٹی کے بیگراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے اس میں اندرسمنٹ کی ہے اب نیو سیٹی پیرڈائز کو بڑا اچھا رسپانس مل رہا ہے نیو سیٹی پیرڈائز کی لوکیشن کی اگر بات کریں تو اگر آپ ایم ون موٹر میں اسلامباد سے پشاور کی طرف جاتے ہیں تو جو برہان انٹرشنج پر آپ کو جو ہے وہ نیو سیٹی پیرڈائز کی جو ہے وہ لوکیشن ہے جیٹی روڈ کا ایکسس بھی ہے یہاں سے ہائٹیڈ لوکیشن پر جو ہے وہ نیو سیٹی پیرڈائز کو بنایا جا رہا ہے اور کیونکہ جو پورٹوہار کے زمین ہے وہ تھوڑی سی اونچ نیچ ہے اس کو بھی براپر کیا جا رہا ہے اور اچھے طریقے سے بنایا جا رہا ہے نیو سیٹی پیرڈائز کو اس کی اگر این او سی کی بات کریں تو چال ہزار کنال پر ان کا این او سی موجود ہے اور اس کے علاوہ ان کے پاس اس وقت تک جو ہے وہ پچیس ہزار کنال زمین موجود ہے ایک بڑی ہوسنگ سوسائٹی جو ہے وہ یہ بنانے جا رہے ہیں اور کیونکہ ڈیویلپر کا بیکڈراؤنڈ بھی سٹرونگ ہے تو اس لیے ان پر ڈاؤٹ نہیں کیا جا سکتا ہے ان کی ڈیلیوری کے لحاظ سے اور ان کی چیزوں کے لحاظ سے اگر ہم ان کے پیمنٹ پلان کی بات کریں تو پیمنٹ پلان بھی ایک میڈل انکم والے اور ایک آم سے آدمی کے لیے جو انویسمنٹ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بڑا شاندار ہے جیسے کہ پانچ مرلہ پلانٹ جو وہ 18 لاکھ پچاس ہزار کا ہے جیسے دس مرلہ پینتیس لاکھ پچاس ہزار کا ہے ایک نال کا پلانٹ جو ہے وہ 66 لاکھ یعنی 67 لاکھ 6.7 ملین جو ہے اس کا آپ کو ملے گا اور جو پانچ مرلہ پلانٹ ہے اس کے اگر آپ منتلی انسٹالمنٹ کے بات کریں تین سال کا پیمنٹ پلان ہے تو انیس ہزار بانسو آپ کو چھتیس منتلی انسٹالمنٹ دینی پڑیں گی اور بیلٹنگ کی اماؤنٹ جو ہے وہ دو لاکھ رہا ہے اور خبریں یہ گردش کر رہی ہیں کہ نیو سیٹی پارڈائز جو ہے وہ بیلٹنگ کی طرف جا رہا ہے پلانٹ نمبر اللہ کرنے جا رہا ہے ایک کلیل عرصے میں آنے کے بعد جب کسی ڈیویلپرن نے ڈیلیبر کرنے ہوتا ہے تو وہ اسی سنجیدہ نویت کے کام کرتا ہے اور ان کو پلانٹ نمبر پر اللہ کرنے جا رہا ہے لیکن ابھی تک یہ بتایا نہیں کیا کہ 50% اگر آپ انسٹالمنٹ دیتے ہیں 60% تو تو پلانٹ نمبر ہوگا تو یہ کہنا کبلیز وقت ہے لیکن چند دنوں میں یہ اس کا بھی فینسل ہو جائے گا ایک اور بہت انٹرسنگ چیز یہ ہے کہ دیویلپرن نے خود یہ دعویٰ کیا ہے بلکہ ہماریوں سے بات ہوئی ہے اور اس حوالے سے انہوں نے ہمیں یہی بتایا کہ جتنے بروشیرز ہیں وہ ان کے جو ہے وہ پرنٹ ہو چکے ہیں جو نیا پیمیٹ پلان ہے وہ ریوائز ہوگا اور جو پانچ منہ پلانٹ جو اٹھارہ لاکھ پچاس ہزار کا ہے یہ بائیس لاکھ پچاس ہزار کا یعنی چار لاکھ کا ایک گیپ آ جاتا ہے اگر آپ ابھی انویسمنٹ کرتے ہیں اور اگری نیو سیٹی پیارڈائز میں کوئی پلانٹ لیتے ہیں اور اس کو صرف دو سے تین ماہ ہولڈ کرتے ہیں تو جو آپ بیچیں گے وہ نئی ریٹ پر بیچیں گے یعنی آپ چار لاکھ کا اس انفلیٹیڈ ایکانومی کے اندر بھی پروفٹ کما سکتے ہیں آپ پلانی بکنگ یعنی اٹھارہ لاکھ پچاس ہزار سے لیں اور اس کو جو ہے وہ چار لاکھ پروفٹ پہ نئی بکنگ کے ساتھ آپ بیچ سکتے ہیں کیونکہ مارکٹ کے اندر نئی بکنگ آگئی ہوگی اور اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو ہمارے پروپٹی فروش سے رابطہ کیجئے میری ٹیم جو ہے وہ آپ کو سرویسز پروائیڈ کرے گی مستقبل کی حوالے سے اگر ہم بات کریں تو مستقبل اس کا نو ڈاؤٹ شاندار ہے جو ہی ڈیویلپرڈ جو ہے وہ اس نے اچھا خاصا ڈیویلپمنٹ کر لی ہے تو اس کے مستقبل کی حوالے سے کوئی شک نہیں کیا جا سکتا اور مارکٹ جو ہی بہتر ہوتی ہے تین سال کا اگر پیمیٹ پلانہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیپٹل سمارٹ سیٹی ہو لاہور سمارٹ سیٹی ہو نیو میٹو ہو جو پرانی بکنگ کی فائلز تھیں اس پر اچھا خاصا پروفٹ ہے بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور سمارٹ سیٹی کی جو پرانی بکنگ 18 لاکھ والی ہے وہ اس وقت 6 لاکھ پروفٹ پڑھ ہے اور سیم وے کیپٹل سمارٹ سیٹی کا بھی ایسا ہے جو پرانی بکنگ سوتی ہیں اگر وہ ریٹ ریوائز ہو جائے تو وہ اچھے خاصے پروفٹ پر چلی جاتی ہیں تو آپ کو یہ ایک شاندار موقع ہے اس وقت اگر آپ انویسمنٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو اچھا خاصا پروفٹ جو ہے وہ آپ انٹرٹین کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی اپنے میزبان امید ربانی کو دیجئے اجازت کسی بھی قسم کے ریال سٹیٹ میں انویسمنٹ کی حوالے سے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا نمبر ہے 077773324